اسلام علیکم دوستو دوستو ویسے تو عورتوں کو ناخن رکھنے کا شوق شروع سے ہی رہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے لمبے ناخن رکھ کر ورلڈ ریکارڈز بھی بنائے ہیں اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ریکارڈز بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتائیں گے جس نے ناخن رکھنے کی دور میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا دوستو اس انسان کا نام ہے شریدر چلچل جو انیس سو سنتیس میں انڈیا کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے پیشے کے لحاظ سے وہ ایک فوٹوگرافر تھے شریدر چلچل نے اپنے ایک ہاتھ پر دنیا کے سب سے لمبے ناخن رکھنے کا اعزاز اپنے نام کیا ہوا ہے شریدر چلچل کے ہاتھ کے سارے ناخنوں کی اگر ٹوٹل لمبائی بتائی جائے تو وہ نو سو نو اشاریہ چھ سینٹی میٹر تین سو اٹھاون اشاریہ ایک انچز جو تقریباً تیس فٹ بنتی ہے شریدر چلچل کے سب سے لمبے انگوٹھے کے ناخن کی لمبائی ایک سو ستانویں اشاریہ آٹھ سینٹی میٹر ستتر اشاریہ ستاسی انچز جو تقریباً ساڑھے چھ فٹ بنتی ہے یہ پمائش گینیز ورڈ ریکارڈ کی جانب سے کی گئی ہے شریدر چلچل نے سب سے لمبے ناخن رکھنے کا ایوارڈ اپنے نام کر کے اپنا نام گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی درج کروا لیا ہے شریدر چلچل کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ناخن انیسو بامن میں کٹنے چھوڑ دیئے تھے اور وہ اس سے پہلے بنائے گئے لمبے ناخنوں کا ریکارڈ توڑ کر فخر محسوس کرتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جون جون ناخن بڑھتے گئے ان ناخن کا وزن بھی بڑھتا گیا اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیسا کہ ان کے ہاتھ کی اونیوں کی شکل بدلنا شروع ہو گئی لمبے ناخن ہونے کی وجہ سے وہ بائیں ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے بائیں کان سے سننے کی حص بھی متاثر ہوئی یعنی ان کو بائیں کان سے کم سنائی دیتا تھا 66 سال بعد 11 جولائی 2018 کو شریدر چلچل کے ناخنوں کو ایک چھوٹے گرینڈر کے ذریعے کاٹا گیا ناخنوں کو کاٹنے کے لیے ایک ٹیکنیشن بلوایا گیا اور ان کے ناخنوں کو کاٹ کر لیویارڈ سٹی کے ایک میوزیم میں نمائش کے لیے رکھ دئیے گئے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سواکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی انفارمیٹری ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہماری نئی انفارمیٹری ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہی تاکہ آپ کو ہماری نئی انفارمیٹری رہی